دوستو بجن سہیتہ چوستر کی ایک میں دعوت کہتا ہے دوستو جب ہم بائبل میں دعوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ جب ساؤل دعوت کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا اور اسے مانے کے لئے اس کا پیشہ کر رہا تھا تب دعوت نے اپنا سارا وشواس پرمیشو پر رکھا اور ساتھ ہی اپنی رکشہ کے لئے پرمیشو سے پراتھ نہ کی اور پرمیشو کی اراد نہ کی وہ جانتا تھا کہ اب ساؤل سے اس کے پران کی رکشہ سے پرمیشو ہی کر سکتے ہیں اس لئے اس نے اپنی رکشہ کے لئے پرمیشو سے ساہیتہ مانگی اور پرمیشو نے اسے ساؤل سے بچایا جاننے کی اس کے شطرو سے اس کی رکشہ کی دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پچاس دنوں سے روس اور جکرین کے درمیان چل رہا جود ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا اور آئے دن اسی کو لے کر کئی خبریں سننے کو مل رہی ہیں دوستو جکرین میں اتنا سب ہونے کے باب جود بھی جکرین کے راشتر پتی جلینسکی اور جکرین کے ناغری پرمیشو پر مجبود بشواس رکھے ہوئے ہیں اور پراتھنا کر رہے ہیں کہ یہ جود جلد سے جلد سماپت ہو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کے بشواس کی بات کس ادار پر کر رہا ہوں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں بہن سے سامنے ایسی کئی ویڈیوز دیکھنے کو ملی تھی جس میں وہاں کے ناغری شڑکوں پر اتر کر ایک ساتھ ملکر پرمیشو کی ارادنا اور پراتھنا کر رہے تھے اور ساتھ ہی راشتر پتی جلینسکی نے بھی کئی بار لائپ سپیچ کے دوران پرمیشو پر اپنے بشواس کے بارے میں کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرمیشو ان کی رکشہ کریں گے دوستو آپ سبھی جانتے ہوگی کہ پچھلے کل اسٹر سنڈے والے دن کئی بڑی سکشوتیوں کے دوران اسٹر ڈے میں سے شیئر کیے گئے جن میں ہمارے دیش یہ راشتر پتی اور پردان منطری بھی شامل تھے لیکن دوستو آپ میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہوگا کہ پچھلے کل جوکرین کے راشتر پتی جلینسکی نے بھی اسٹر ڈے کے موقع پر کروڑوں لوگوں کے ساتھ ایک سندیش شیئر کیا جس میں انہوں نے پرمیشو کے بارے میں بولا اور ساتھ ہی یہ سندیش انہوں نے ٹیویٹر کے مادم سے شیئر کیا دوستو یہ اسٹر سندیش انہوں نے یوکرینین لینگویج میں شیئر کیا اس لئے میں آپ کو اس کا انگلیش اور ساتھ ہی ہندی ٹرانسلیشن بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اس کا ہندی ٹرانسلیشن ہے آج دیش کے بیوشے کے سنگرش میں بشواس اور آشا ہمارا مجبوت سہارا بن گئے ہیں پربو کا پنر اتھان مرتیوں پر جیون کی جیت برائی پر اشائی کی جیت کا پرمان ہے اسٹر پر پچھمی سنسکار کے جوکرین کے عیسائیوں کو بدائی ہم اپنے دیش کے رکشکوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہم جیت میں بشواس کرتے ہیں تو دوستو جلنسکی کے اس ٹویٹ سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جس کا بشواس سچے پرمیشور پر ہوتا ہے اس کے اندر در نہیں ہوتا اور ساتھ ہی وہ پوجیڈیویٹی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے اندر پوجیڈیویٹی ہوتی ہے جس طرح راشتر پرچھمی جلنسکی کے اندر جیت کی پوجیڈیویٹی ہے دوستو آپ سب کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں پرمیشور آپ سبھی کو آشیش دیں